موسیقی آج کی لیکچر میں ہم نائنس کلاس کی فیزیکس کا فرس چیپٹر سٹارٹ کرنے والے ہیں جس کا ٹاپک ہے فیزیکل کونٹیٹیز اینڈ میئرمیٹس سٹوڈنٹس فیزیکس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کی بے شمار اپلیکیشنز ہماری دوز مراہ کی زندگی میں پائی جاتی ہیں سٹوڈنٹس فیزیکس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو انٹرڈیکشن دینا چاہوں گا سائنس کے بارے میں کہ یہ سائنس کیا ہوتی ہے سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب سے یہ دنیا بنی ہیں یہ کائنات بنی ہیں انسان ہمیشہ سے نیچر کو جاننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے انسان ہمیشہ سے آبزرویشنز کرتا آیا ہے اور ایکسپیریمنٹس کرتا آیا ہے تاکہ وہ نیچر کو جان سکے ٹھیک ہے تو ان آبزرویشنز اور ایکسپیریمنٹس سے جو ہوا ہے اسے سائنس کہتے ہیں آبزرویشن سے مراد کیا ہے آبزرویشن سے مراد یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی سینسیز ہیں فائیو سینسیز ہیں ہماری ٹچ، ٹیسٹ، سمیل، ہیر اور سائٹ تو ان سب کو یوز کرتے ہوئے انسان نے بہت ساری ایبزرویشنز کی ہیں اور ایکسپیریمنٹس کی ہیں اور ان سے حاصل ہونے والا علم جو ہے وہ سائنس کلاتا ہے سو باٹی سائنس سائنس ایس دا نولیج that is Gained through Observations مینے بھی آپ کو Observations کیسے کی جاتی ہیں and Experiments تجربات تو سائنس ایک ایسا علم ہے جو ہمیں تجربات اور مشاہدات سے حاصل ہوا ہے اب سائنس اٹھارمی صدی تک سائنس کو نیچرل فیلوسفی کا نام دیا جاتا تھا یعنی کہ جتنی بھی دنیا میں چیزیں موجود ہیں چاہے وہ لیونگ ٹھنگز ہیں یا نون لیونگ ٹھنگز ہیں سب کو ایک سبجیکٹ میں پڑھا جاتا تھا اور اس کا نام تھا نیچرل فیلوسفی تو ایٹین سینچری تک سائنس کو نام دیا جاتا تھا نیچرل فیلوسفی کا اور نیچرل فیلوسفی میں تمام چیزیں چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو سب کی سٹڈی ایک سبجیکٹ میں ہوتی تھی لیکن جیسے جیسے علم بڑھتا چلا گیا نولیج بڑھتا گیا تو نیچرل فیلوسفی کو فردر ٹو کیٹیگریز میں ڈیوائٹ کر دیا گیا اب وہ کیٹیگریز کون سی ہیں سٹڈینٹ وہ دو کیٹیگریز جس میں نیچرل فیلوسفی کو ڈیوائٹ کیا گیا وہ ہیں نمبر وان فیزیکل سائنسز اور سیکنڈ نمبر پہ جو ہے وہ ہے بائیولوجیکل سائنسز سٹڈنٹس بائیولوجیکل سائنسز وہ سائنسز ہیں جو لیونگ ٹھنگز کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں یعنی کہ بائیولوجیکل سائنسز میں ہم سٹڈی کرتے ہیں لیونگ ٹھنگز کو جاندار چیزوں کو مثال کے طور پر آپ بائیولوجی پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم جانداروں کو سٹڈی کرتے ہیں اسی طرح زوالوجی پڑھتے ہیں تو اس میں آپ جانداروں کی سٹڈی کرتے ہیں اور بوٹنی کو دیکھ لیں آپ بوٹنی میں ہم پلانٹس کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں تو یہ جو سائنسز ہیں ان میں ہم لیونگ ٹھنگز کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں اب میں سفورس آتا ہوں فیزیکل سائنسز کے اوپر فیزیکل سائنسیز وہ سائنسیز ہیں اسٹورنٹ جن میں ہم نون لیونگ ٹھنگز کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں فیزیکل سائنسیز جوہاں ان کو فردر فائیو ڈسپلنس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے آئیے دیکھتے کہ وہ فائیو ڈسپلنس کون سے ہیں سو فیزیکل سائنسیز آر ڈیوائیڈ انٹو فردر فائیو ڈسپلنس ہمیں ڈسپلنس ہماری لیلیل ہماری لیلیل ہماری لیلیل ہماری لیلیل ہماری لیلال ہماری تحت rust طو Итак ہماری لیلیل ہماری لینن ٹھنگ جیولوجی سٹوڈنٹس یہ ہیں وہ 5 ڈسپلنز جن میں فیزیکل سائنسز کو ڈیوائر کیا آیتا ہے فیزیکس، کیمسٹری، میٹرولوجی، ایسٹرانومی، اینڈ جیولوجی آجے دیکھتے ہیں جیولوجی کیا ہے سٹوڈنٹس جیو کا ورڈ نکلا ہے ارث سے انڈوجی مینز ڈسکشن سو جیولوجی مینز it is the study of structure of earth یعنی کہ جیولوجی میں ہم کس چیز کی study کرتے ہیں earth کے structure کے بارے میں study کرتے ہیں study of structure of earth سٹوڈنٹس نمبر 4 پہ آتی ہے ایسٹرانومی سٹوڈنٹس ایسٹرانومی کو اگر ہم سیمپل ورڈز میں ڈسکرائب کریں یا ڈیفائن کریں تو یہ study ہے space کی اور space میں موجود objects کی so it is the study of objects present in space اس میں سٹارس بھی آجاتے ہیں اس میں بلینٹس بھی آجاتے ہیں اور اس میں تمام چیزیں جو space میں موجود ہیں یہ اُڈ کی study ہے سٹوڈنٹس نیکسٹ ہمارے پاس ہے میٹرالوجی ثرڈ نمبر پہ سٹوڈنٹس میٹرالوجی جو ہے it is the study of atmosphere or the phenomena occurring in the atmosphere یعنی کہ it deals with the it deals with the phenomena's acrinian atmosphere اور metrologی جو ہے یہ بیسیکلی ویدر فور کاسٹنگ میرنس کا جیوز ہے سٹوڈنٹس نیکس مارے پاس ہے کمیسٹری کمیسٹری کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کمیسٹری ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں ہم میٹر کی پروپرٹیز میٹر کی سٹرکچر اور میٹر کے اندر ہونے والے کیمیکل ری ایکشن کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں so it deals with it is the study of so structure properties and chemical reactions occurring in matter پروس 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 جس کا کچھ نہ کچھ بولیم ہو وہ میٹر کے لاتے ہیں اس کے علاوہ انرجی کیا ہوتی ہے انرجی کسی بھی باڈی کے اندر موجود کام کرنے کی صلاحیت کا نام ہے سٹوڈنٹس اور ان کے انٹریکشن سے کیا مراد ہے کیا ہم میٹر کو انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور کیا انرجی کو ہم میٹر میں کنورٹ کر سکتے ہیں اسے کہتے ہیں انٹریکشن بیٹوین میٹر اور انرجی آئیے اب ہم سٹڈی کرتے ہیں پرانچزو فزیکس کو سٹوڈنٹس پہلی پرانچزو فزیکس کیا آپ کس لیبس میں بتائی ہوگی that is میکنکس اور میکنکس کیا ہے it is the study of motion of objects its causes and effects سٹوڈنٹس میکنکس میں ہم study کرتے ہیں objects کے motion کے بارے میں کہ کس type کا motion ہے object کے پاس either وہ straight line motion ہے یا circular path میں move کر رہی ہے یا rotate کر رہی ہے ٹھیک ہے یعنی types of motion ہم study کرتے ہیں میکنکس میں اس کے علاوہ causes and effects کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کسی object کو motion میں لے کر آتی ہیں یا کسی object کے motion کو stop کرتی ہیں تو ان سب چیزوں کے بارے میں ہم study کرتے ہیں میکنکس میں سٹوڈنٹس سیکنڈ برانچ جو ہے وہ ہے sound sound کیا ہے it is the study of properties and production of sound یعنی کہ ہم اس برانچ میں sound کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ sound کی properties کیا ہے اور sound کی production کیا ہے جتنے بھی ہمارے گھر میں speakers مجود ہیں وہ سب ان اس کے principles پر sound پیدا گیتے ہیں سٹوڈنٹس اس کے بعد next ہمارے پاس آتی ہے heat and thermodynamics سٹوڈٹ it deals with the study of properties of heat and mode of transfer of heat کہ heat کی properties کیا ہیں کیا یہ high temperature سے low temperature پر travel کرتی ہے یا پھر یہ کن کن طریقوں سے travel کرتی ہے یا transfer ہوتی ہے conduction کے ذریعے ہوتی ہے radiation کے ذریعے ہوتی ہے convection کے ذریعے ہوتی ہے یہ فردہ آپ آگے slivers میں پڑھیں گے اس کے بعد سٹوڈنٹس آتی ہیں light اور اس کا دوسرا نام ہے optics سٹوڈنٹس light یا optics it is the study of properties of light کہ light کی properties کیا ہوتی ہیں reflection, reflection اور diffraction and working and use of optical instruments optical instruments جیسے کہ microscope telescope اور endoscope یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپٹیکل انسٹرومنٹس کلاتی ہیں تو ان سب کی جو study ہے وہ ہم آپٹیکس میں کرتے ہیں اور اگر آپ کو بھی گوھر کریں تو ہم آپٹیکل انسٹرومنٹس سے ہمارا واستہ طبیباً پڑھتا ہے لائبز میں اور ڈیلی لائپ میں بھی کہیں نہ کہیں آپٹیکل انسٹرومنٹس استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ کیمرا کیمرا ہمارے موبائل میں استعمال ہوتا ہے تو ہم اس کو use کرتے ہیں سٹوڈنٹس اس کے بعد آتی ہے electricity and magnetism it deals with the study of charges at rest or in motion and their relationship with magnetism سٹوڈنٹس اس برانچ کے بارے میں ہم further 10th class میں جا کر پڑھیں گے اس میں ڈیٹیل میں ہم اس کے بعد میں study کریں گے اور یہ بھی ہماری ڈیلی لائپ میں اس کی applications موجود ہیں جتنے بھی ہمارے گھر میں mortars ہیں چاہے وہ water pump چاہے وہ drill machine چاہے وہ fans ہیں یہ سب جو ہے electricity and magnetism کی principles پر ورک کرتے ہیں سورج اس کے بعد ہم آتے ہیں 6th branch پہ that is atomic physics جیسا کہ نام سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم اس branch میں structure and properties of atom بارے میں پڑھتے ہیں کہ atom کا structure کیسا ہے اس میں نیوکلیس ہے اور نیوکلیس کی electrons evolve کر رہے ہیں یہ structure ہے ایٹم کی properties کیا کیا ہو سکتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم ایٹمک فیزکس میں پڑھتے ہیں اس کے پاس سورج آتی ہے نیوکلیئر فیزکس سورج نیوکلیئر فیزکس میں ہم پڑھتے ہیں structure اور behavior of nuclei اور نیوکلیئس کے اندر جو موجود ہیں particles جیسا کہ نیوکلیئس کے اندر موجود ہیں protons اور نیوٹرونز اور اس کے علاوہ بھی کئی elements ہیں کئی particles ہیں جو آپ discover ہوئے ہیں تو یہ سب جو ہیں نیوٹرونز کے اندر موجود ہوتے ہیں تو ان سب کی جو study ہے وہ نیوکلیئر فیزکس میں ہم کرتے ہیں سورجنس نیچس جو ہے ہمارے پاس that is پلازما فیزکس آپ نے پڑھا ہوگا ہے there are three states of matter the first one is solid second one is liquid and third one is gas now there is a fourth state that is پلازما تو پلازما کے بارے میں آپ ابھی فردر آگے سلبس میں اس کے بارے میں بھی ایک چیپٹر ہے تو ان اسے پڑھیں گے اس کو ایونک state of matter کا جاتا ہے پلازما جو ہے یہ آئنس سے مل کر بنا ہوتا ہے تو ہم اس برانچ میں ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح پلازما جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے اور اس کی پروپرٹیز کیا ہوتی ہیں تو یہ سب ہم پلازما فیزکس میں سٹڈی کرتے ہیں اور سرنٹ جو نائنس برانچ ہے that is جیو فیزکس جیو کا مطلب میں پہلے بھی تاجکوں کے ارض ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہم اس برانچ کے اندر زمین کے انٹرنل سٹرکچر کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ زمین کے اندر کیا کچھ مجود ہے ایک اور ہوتی ہے جس کے اندر میگما بن رہا ہے اور اگر آپ ڈیلی لائف کی بات کر رہے تو اکثر آپ نے سنا ہوگی کہ زلزلے آتے ہیں زلزلے کیوں آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی ریزن کیا ہے وہ جو سٹڈی ہے جس جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زلزلہ کیوں آیا کتنی شدد کا تھا وہ سب ہم سٹڈی کرتے ہیں جیو فیزکس کے اندر آئیے اب ہم ہم اپلیگیشنز اور فیزکس کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے مثال کی طور پر ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کی ریزن ہے کہ ہمیں انرڈی چاہیئے ٹھیک ہے ہم پانی بھیتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمیں اپنی پیاس بجھانی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی انسان جو جوب کرتا ہے تو اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنا اپنے آپ کو اکنومکلی سٹیبل کرنا ہوتا ہے تو ہم فیزکس کیوں پڑھ رہے ہیں وی سٹڈی فیزکس تو اس کیونٹس فیزکس کی اپلیکیشنز یا وہ ہماری ڈیلی لائف میں ہر جگہ موجود ہیں اگر میں یہ کہوں کہ سوئی کے بننے سے لے کر بحری جہاز کے بننے تک اور بحری جہاز کے بننے سے لے کر ایک خلائی شیٹل بننے تک سپیس شیٹل بننے تک فیزکس انوارڈ ہے تو یہ بات بلکل بھی غلط نہیں ہوگی آئیے اب میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں کہ کس طرح فیزکس جو ہے وہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں انوارڈ ہے سٹڈیٹس اپلیکیشنز اور فیزکس میں میں سیمپل اپلیکیشن سے سٹارٹ دوں گا سٹڈیٹس اگر آپ نے کارز جتنی بھی ہماری گاڑیاں ہیں ٹرانسپورٹ کے مینز ہیں چاہے وہ پلینز ہیں چاہے وہ ٹریکٹرز ہیں یا گاڑیاں ہیں بسیں ہیں سب میکینکس کے پرنسپل پر کام کرتی ہیں ہم نے کہا تھا کہ میکینکس is a branch of physics that deals with the study of motion تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب میکینکس کے پرنسپل پر کام کرتی ہیں کارز ٹرینز بسز سیکٹرہ پر پر پرنسپل رو میکینکس ایک سوٹس ایک سیکڑن نمبر پہ ہے ایر کنڈیشنرز اینڈ ریفریجریٹرز سوٹس یہ جتنے بھی ہمارے آ آلات ہیں جو ہمیں پوولنگ پروائیڈ کرتے ہیں جیسے کہ اے کنڈیشنرز اور ریفریجریٹرز یہ سب ہیٹ اینڈ ڈھنگو ڈائینامکس کے پرنسپل پر کام کرتے ہیں Air Conditioners and Refrigerators Work on the Principle of Heat and Thermodynamics Students 3rd number پر میں بات کروں گا Electricity ki Students جتنی بھی Electricity produce چاہے وہ نیوکلیر پاور پلانٹس میں پروڈیوس ہو رہی ہو چاہے وہ Thermal پاور پلانٹس میں پروڈیوس ہو رہی ہو چاہے وہ Wind Mills کے ذریعے پروڈیوس ہو رہی ہو یا پھر Dams کے ذریعے پروڈیوس ہو رہی ہو ان سب میں Physics کے Principles involved نیوکلیر فیزکس جائے اس کے ذریعے ہم نیوکلیر پاور پلانٹس میں Electricity پیدا کرتے ہیں Heat and Thermodynamics کے ذریعے ہم Thermal پاور پلانٹس میں Electricity پروڈیوس کرتے ہیں اس کے علاوہ Dams میں اور Wind Mills میں ہم Electricity and Magnetism کے Principles کو یوز کرتے ہوئے Electricity پروڈیوس کرتے ہیں تو Electricity جو ہے یہ Produce ہوتی ہے On the basis of Principles of Physics تو میں نے ابھی آپ کو Explained کیا کہ کس طرح ہم Electricity کو Produce کرتے ہیں Students فورتھ نمبر پر میں بات کروں گا Modes of Communication کے بارے میں ہمارے جتنے بھی سیل فونز ہیں سیل فونز کے ذریعے ہم ویڈیو کالز کرتے ہیں یا کال کرتے ہیں کسی کو تو ہماری آواز ہمارے سیل سے دوسرے موبائل تک کیسے پہنچ دی ہے اور اس کے علاوہ ہم اگر کسی کو پکچر سینڈ کرتے ہیں تو وہ ہمارے سیل سے دوسرے سیل تک کیسے جاتی ہے اس کے علاوہ انٹرنیٹ ہمارا پوری دنیا میں انٹرنیٹ جو جل رہا ہے اور جتنی ڈیوائیسیز ہیں کمیونیکیشن کی سیٹلائٹس ہیں موبائل فونز ہیں ٹیلی فونز ہیں کمپیوٹرز ہیں لیپ ٹوپس ہیں ان سب کو فیزیکس کے پرینسپلز کے اوپر بنایا جاتا ہے اور ان سب کی جو برکنگ ہے یہ جس طرح ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں دوسرے سے اس میں بھی فیزیکس انبال ہے سو موڈ آف کمیونیکیشن سچ ایس موبائل فونز سیٹلائٹس کمپیوٹرز انٹرنیٹ یہ سب جو ہیں یہ برک کرتے ہیں ہم دا پرینسپل اور فیزیکس سٹوئنٹس ابھی میں نے آپ کو اپلیکیشنز اور فیزیکس کے بارے میں بتایا کہ ہم کہاں کہاں ہماری جو فیزیکس ہے وہ استعمال ہو رہی ہے اس کے علاوہ بھی بے شمار اپلیکیشنز ہیں فیزیکس کی جو آپ پردر جب سٹڈی کرتے جائیں گے تو آپ کی سمجھ میں آتی جائیں گے سٹوئنٹس جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز کے پوزٹیف اور نیگٹیف ایسپیکٹس ہوتے ہیں اسی طرح ہم جتنی زیادہ ترقی کرتے جا رہے ہیں تو جتنی چیزیں ہم نے جدید ٹیکنالوجی اپنائی ہے اس کے جہاں پر پوزٹیف ایسپیکٹس ہیں وہی پر اس کے کچھ نیگٹیف ایسپیکٹس بھی ہیں جیسا کہ پلوشن پلوشن کو آپ نے لے پلوشن پیدا ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں جتنی ہماری جدید گاڑی ہیں وہ ان میں سے دھوان نکلتا ہے جو کہ پلوشن کاز کرتا ہے شور ہوتا ہے تو نوائز پلوشن کریٹ ہوتی ہے تو ہر چیز کے پوزٹیف اور نیگٹیف سائٹس ہوتی ہیں تو سٹوئنٹس نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے فیزیکل کانٹیز کے بارے میں تو تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی